موسیقی ہوں غیہ سمد رشادی بانی و صدر ممبر و محراب فونڈیشن انڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ممبر و محراب فونڈیشن انڈیا گزشتہ چار پانچ سال سے مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہا ہے اور ممبر و محراب فونڈیشن انڈیا ہندوستان کے عیمہ اور خطبہ کا نمائندہ مثالی ادارہ ہے اور اس سے الحمدللہ ہندوستان بھر کے دس ہزار امام اور خطیب جڑے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کی روشنی میں مساجد میں کس قسم کے بیانات ہونا چاہیے بننگ ٹاپکس پر بیانات تیار کر کے ہر چہہ شبے کی شام کو ان دس ہزار اماموں تک پہنچائے جاتا ہے اور وہ مسجد میں جمعہ کے موقع پر اسی قسم کے خطابات کرتے ہیں ممبر و محراب فونڈیشن سے ایک اور کام جو مراکیز نسوان کا چلتا ہے حدرباد اور سکندر آباد کے تقریباً ستر محلجات میں مراکیز نسوان قائم ہیں اور ستر مکاتب میں ایک ہزار چھ سو خواتین الحمدللہ پڑ رہی ہیں جن کے لئے باقدہ نصاب مقرر کیا گیا ہے اور ملعان حبیب الرامان حسامی صاحب اس کے منیجر ہیں اور اس کے آرگنیزر بھی ہیں اور کارڈی انٹرز بھی ہیں اور ستر معلومات اس میں برسالے خدمت ہیں ممبر و محراب فونڈیشن نے سوچا کہ جو ہمارے حدرباد اور سکندر آباد میں خواتین کے لئے تجیز و تکفین کی تربیت کی بڑی ضرورت محسوس ہو کی جا رہی تھی مردوں میں تو علماء ہوتے ہیں ان کی تجیز و تکفین اور غصول کا کام کرتے ہیں اور بالخصوص عورتوں کے جب انتقال ہوتا ہے تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود گھر والے غصول دینے کے لئے تیاب نہیں ہوتے خوف کچھ چھائوا ہوتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ کچھ ایک شعور اس سلسلے میں بیدار کر رہے اور خواتین میں غصول دینے کی تربیت دی رہے اور کفن تجیز و تکفین کا بھی نظام وہ سیکھیں اس کی پریکٹیکل طور پر عملی مشک اس کی کرائی جائے چنانچہ الحمدللہ گزشتہ ایک مہینے سے حدرباد کے مختلف محلجات میں غصول مئیت اور تجیز و تکفین کی پریکٹیک کی جا رہی ہے اس کی عملی مشک کرائی گئی اور ہماری یہ جو علماء موجود ہیں ملانا عبداللہ صاحب موجود ہیں ملانا چمیل صاحب ملانا خادرہ پاشا صاحب اور ملانا حبیب رحمہ السلام صاحب یہ سارے کے سارے الحمدللہ گزشتہ ایک مہینے سے روزانہ ایک ایک محلے میں پہنچ کر وہاں خواتین میں پروگرام کر لیتے ہیں اور گزشتہ دو دن پہلے زہیر آباد کے علاقے میں دو دن تک وہاں پروگرام ہو گئے الحمدللہ یہ ایک مہینے کی اس ترتیب میں ایک ہزار پانچ سو خواتین نے مییت کو غسل دینے کی تربیت حاصل کی ہمارا مقصہ یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو عورتیں غسل دینے کے لیے بلائی جاتی ہیں وہ پیش آور ہوتی ہیں اور وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے کام کرتے ہیں ان کو پیسہ ہونا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں پاکی کا بھی زیادہ لحاظ نہیں رکھتی ہیں اور پردے کا بھی زیادہ لحاظ نہیں رکھتی ہیں اور سنتوں کا بھی احتمام ان کے پاس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ کچھ خواتین کا اندر جذبہ پیدا کر رہے اور وائلنٹری طور پر ہر محلے کے اندر خواتین میں تربیت کا کام کر سکیں اس لئے یہ نظام الحمدللہ بنایا گیا اور الحمدللہ بڑے کامیاب انداز میں یہ کام ہوا تجیز و تکفیر کا خواتین میں تربیت کا ایک مہینے تک یہ نظام رہا ہے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں ہر ہر محلے کے اندر جو مساجد کی ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر خواتین میں تجیز و تکفیر کی اور غسل مئید کی تربیت کے لئے کیانس مقرر کریں اور اہنمائی حاصل کرنے کے لئے آپ میمر و محراب فانڈیشن کے دفتر سے رابطہ پیدا کریں انشاءاللہ ہم پوری طرح رہبری بھی کریں گے اور الحمدللہ اس سلسلے میں ساری آگاہی بھی دی رہے گی اور پریکٹیکل طرح الحمدللہ آپ دیکھیں گے منظر کہ جو خواتین آج ملک پیٹ کے علاقے میں پر یہاں خواتین کا ایک پروگرام میں مختصر تھا مارے مولانا حبیق و رحمہ حسامی صاحب نے اس پورے ایک مہینے کے اس پروگرام کی پوری زیمداری زبالی اور آراست اپنی نگرانی میں الحمدللہ انہوں نے یہ کام کیا اور مختلف جن علاقوں میں یہ کام ہوا یہ میں پہاڑی ہے بابا نگر ہے غازی ملت کالونی ہے بابا نگر ہے بوپیش گفتہ نگر کرمن گھاٹ ہے نور کالونی اویسی ہاسپٹل کے علاقہ عثمان پورا اور گلچن اقبال کالونی اور بیدر اور سلیمہ نگر مہدی پٹور منڈی ان تمام علاقوں میں یہ پروگرام ہو چکے الحمدللہ اور آج یہ فائنل آخری پروگرام ہے اس تکمیل کے موقع پر میڈیا کو یہاں پر بلائے گیا اور میڈیا کے دریعے سے ہم یہ آواز دینا چاہتے ہیں پورے حیدرباد کے اندر اور جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچے گی کہ وہ اس کا احتمام پوری تلا کریں کہ میڈیتوں کو غسل دینے کے سلسلے میں بالخصص خواتین کو غسل دینے کے سلسلے میں آگے بڑھیں خواتین اور خود اس نیت سے تربیت حاصل کریں کہ وہ اپنی ماں اپنی بہن اپنے شداروں کے انتقال کے وقت میں ان کا غسل اپنے ہاتھوں سے دے سکے ایک بیٹی اپنی ماں کا غسل جس اخلاص سے دے سکے گی سنت کی پابندی کی ساتھ دے سکے گی وہ دوسرے دے سکیں گے اسی لیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں میڈیا کا مشکر ہوں کہ انہوں نے اس کا اچھا کوئلچ کیا ہے جزاک اللہ خیل یہ ستر مراکز قائم کی گیا روزانہ دو گھنٹے کی ترتیب پر یہ آ رہی ہیں ایک ہزار چھ سو خواتین تعلیم حاصل کر رہی روزانہ دو گھنٹے آ کر پرانی برید کا درس لے رہی ہیں سیرت رسول کا پڑھا رہی ہیں اور پرانی برید کا نازیرہ ہو رہا ہے صبح شام سے لے کر حضور صاحب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو سکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک پروگرام جون سے شروع ہو رہا ہے بارہ جون سے شروع ہو گیا جہاں اسکول شروع ہوں گے وہاں یہ ہماری مربع علماء کرام ہیں پانچ افراد کو متعین کیا گیا ہے جو اسکولوں میں روزانہ جائیں 814221111 اس نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ